بس اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آقاو علیکم سلام چپٹر نمبر 2 اصل میں اگر ہم یوں کہیں کہ کھوٹنگ سٹارٹ ہی جہاں سے ہوتی ہے میں نے کل بھی یہی بات کی کی تھی آج دیموسٹیشن پرابلم چپٹر 2 ہے اس میں وہ کہتا کیا ہے یہ بیٹا دیموسٹیشن پرابلم ہے آپ کے سامنے پیج نمبر سکسی ایڈ پہ اس نے یہ قویسٹن کیا ہے دس پرابلم ایکسٹینڈ دا ڈیمسٹریشن پرابلم آف چیپٹر ون جو چیپٹر ون میں کچھ باتیں تھی اسی سہی ایکسٹینڈ کر دی اس چیپٹر کے لیہا سے اس نے قویسٹن کیا آفٹر سیرال مانتھ آف پلیننگ سلیوک ورک میں سٹارٹیڈا ہیر کٹنگ بزنیس کارڈ ایکسپریشن یہ فکر ہے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ ہیر کٹنگ بزنیس تھا یہ تھرو آؤٹ اپ بک یہی بیٹا اسی نام سے ڈیمسٹریشن پرابلم رہے گی اور سیرال پرابلم بھی جو پہلے چیپٹر میں تھی اسی لحاظ سے ہی چک چلے گی اب اس میں یہ بیٹا اس نے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے یہ بیٹا اس نے ہمیں انٹریز دے دی ہیں ٹرازیکشنز دے دی ہیں اور ایک تھوڑی سی نا آج مجھے آپ لوگوں کی فیڈبیک ساتھ ساتھ رہے گی کیونکہ میں بورڈ پہ نہیں کروا رہا کیونکہ پہلے بھی بچوں نے شکایت کی تھی کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن میرے دخواہش یہ تھی میں ایک ایک انٹری کروں اور وہ بورڈ پہ ساتھ ساتھ ایکسپلین ہوتی رہے تو وہ بچے کہتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتا کیا یہ ٹھیک ہے نہیں سار وہ صحیح طریقہ ہے بورڈ والا آپ کا سار وہ بیس طریقہ ہے نظر آتا ہے وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے لیکن سمجھ تو آتا ہے سار سار وہ اس سے صحیح سمجھ آتا ہے چلے بگر کوشش کرتا ہوں کل انشاءاللہ یہی کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئیسٹن لے کے میں اس کو وہاں پہ کرواؤں گا آپ کو بورڈ پہ پھر باقی ڈسکیشن کرتے رہے کل انشاءاللہ نا یہ کوئیسٹن کوئی ایک اس کو مکمل جو کوئیسٹن ہے کوئیسٹن کروں گا آپ آن لائن ہو جائیے گا 940 پہ میں کوئیسٹ کروں گا 940 سے پان 1020 تک اس کو کمپلیٹ کر لیں اب اس کو زرہ یہاں سے آگے دیکھتے بھی رہیے گا میں ایکسپلین کروں گا یہاں سے یہ کیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب زرہ دیکھیں نیچے ریکوارمنٹ ہے اپن دا فالوئنگ لیجر اکاؤنٹ ابھی میں یہ آپ کو نہیں کروا رہا نمبر ٹو پوستہ جرنل اینٹری وہ کہتا ہے جی پوست جرنل اینٹری کریں نمبر تھری پریپیر ٹرائیل بیلنس بھی کریں انکم سٹیٹمنٹ بھی بنائیں سٹیٹمنٹ آف آنٹس گو بھی بنائیں بیلنس چیت بھی بنائیں اور ڈیٹ ریشو بھی بنائیں یہ تمام کا تمام آپ کے پاس سال ہے یہ وہاں پویسٹن اب زرہ دیکھیں وہ کہتا ہے جرنل اینٹریز بنانی ہے آپ نے پریپیر آج جرنل اینٹریز فور دا ٹرانزیکشن اب جرنل اینٹری بیٹا اس کا کالم بنے گا سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈیٹ اس کے بعد آگے لکھیں گے ڈیسپیٹشن آگے لکھیں گے پورس پریفرنس آگے لکھا ہوا ہے ڈیابیٹ 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 سب نظر آرہا ہے سب کو ڈیابیٹ 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 میں نے آپ کو پڑسر بھی اب دیکھیں وہ کہتا ہے آن اگسٹ ون ورکمین انویسٹ 3,000 کیش and 50,000 of equipment into expression ٹھیک ہے 3,000 3,000 جو ہے اس نے بیٹا cash invest کیا ہے اور جو ہے 15,000 اس نے بیٹا جو ہے equipment جو ہے invest کیا ہے جب بھی بیٹا investment ہوتی ہے یاد رکھئے گا جس سے business start ہوتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سے account involve ہوئے ہیں اچھا ایک تو investment کرنے کو capital کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہی جو میں نے کل آپ کو پانچ وٹس اپ کی کیے تھے نام assets liabilities expense revenue اور اس کے بعد جو ہے capital اب دیکھیں business zero پہ کھڑا تھا business کی book of account آپ نے بنانی آپ جنرل lanties کرنی ہے business میں cash بھی بڑھ گیا cash بھی debit اس کا equipment بھی بڑھ گئے increase ہو گیا equipment بھی debit five marks کی ہوتی ہے یہ یاد رکھئے کا narration آپ نے کہتے ہیں short یعنی کہنا description short summarize صورت کے اندر ہم وہ جو نیچے لکھتے ہیں وہ ہے صرف amountیں اڑا دیجئے لکھ دے cash and equipment invested into business پھر بھی ٹھیک ہے invested cash and equipment پھر بھی ٹھیک ہے یہ لکھ دے investment by the owner پھر بھی ٹھیک ہے تینوں طریقے میں آپ لکھیں گے تو آپ کو اس transaction کو کرنے کے پورے دو نمبر ملیں گے تو آدھا نمبر ہو اس کا کاٹ لے گا اگر آپ نے جنریشن نہیں لکھتے اس کے پاس بیٹا بی آنکس ٹو expression paid cash for future furniture for the shop اب اس کا ترجمہ کریں پہلے تو ترجمہ کریں گے تو آپ کو آدھی transaction آ جائے گی اس بندے نے 600 روپیہ cash دے دیا اور furniture خرید لیا اب اس میں دونوں ہی assets involved ہو رہے ہیں ایک cash اور ایک furniture اب دیکھیں کون سا asset اچھا ہمیشہ جب بھی آپ نے جنرل جنرل بنانا ہے پہلے debit جو باتیں ہوئی ہوں گی جو account debit ہوں گے پہلے اس کو لکھنا ہے اور جو credit ہوں گے بعد اس کو لکھنا ہے اب اس میں دیکھیں کون سا account debit increase ہو رہا ہے furniture increase ہو رہا ہے furniture asset ہوتا ہے asset جب increase ہو تو debit ہوتا ہے اور دوسرا cash ہے cash بھی asset ہے cash decrease ہو رہا ہے اس کو credit کر دیں وہاں پہ کریں گے furniture account debit or cash account credit 600 روپیز سے جی بیٹا بات clear ہوئی یا نہیں ہوئی بات clear ہوئی اس کے بعد بیٹا اگر نوٹ سیٹسفائید کہ میں بیٹا یہ ایک accounting کبھی بھی زیادہ زبانی کلام ہوتی نہیں ہے مجبوری ہے کل انشاءاللہ ایک question اس کا میں آپ کو یہی جنرل جنرل کو یہ ایک چھوٹا سا question اٹھا کر میں آپ کو board پر بھی کروں گا آج آپ اس کو سمجھ لیں اس کے بعد بیٹا نمبر 3 اگستری expression paid 500 cash to rent اب ترجمہ کرتا ہوں ترجمہ کریں گے آپ کو سانی سے سمجھ آ جائے گی rent ادا کر دیا کتنا 500 rent کیا ہوتا ہے rent expense ہوتا ہے جو میں نے کل آپ کو slide بھیجی تھی وہاں دیکھیں اگر expense بڑھتا ہے تو اس کو debit کرتے ہیں تو rent account debit کر دیں اور cash account credit کر دیں 500 روپیز سے نیچے لفنے paid rent for the shop یا paid rent of the shop یا rent paid for the month یہ تینوں باتیں ہی ٹھیک ہیں اس کے بعد نمبر 4 جی اور اگست فور ایٹ پرچیز ٹویل ہنڈرڈ آف ایکیوب میٹ آن کریڈٹ فور دا شاپ یوزنگ لانگ ٹم نوٹ پیبل اب پھر زرزرزرزرہ تو دیکھیں لانگ ٹم نوٹ پیبل کی اس نے بات کر دی خالی نوٹ پیبل کہہ دیتا تو پھر بھی یہ نوٹ پیبل ہی بنتا یہ باتیں ہم نے ایکاونٹ ایکویشن میں تھوڑی بہت کی ہیں اب اس نے کیا چیز کیا بیٹا اس نے پرچیز کر لی ہے ایکیوب میٹ اب اس میں دو ایک آنٹ انوالڈ ہو رہے ہیں ایک تو ایکیوب میٹ آنٹ ہے اور ایک کیا ہے ایک آنٹ پیبل آنٹ ہے آن کریڈٹ ہے جی اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس نے ادھار ایکیوب میٹ خرید لیا اور اس کے بدلے میں نوٹ پیبل دے دیا تو ایکیوب میٹ ایسٹ ہوتا ہے ایکیوب میٹ بھڑ گیا انکریز ان ایسٹ جو ہے وہ ڈیابیٹ ہوتا ہے تو اکیوپٹ اکاؤنٹ ڈیابیٹ اور نوٹ پی ایبل اکاؤنٹ اچھا دوسری نوٹ پی لیابیلٹی ہوتی ہے لیابیلٹی میں نے ابھی تک کسی کے کوئی پیسے نہیں دینے تھے اب میں نے کسی کے پیسے بھی دینے ہیں اس کا مطلب ہے میری لیابیلٹی بڑھ گئی یا پہلے میری لیابیلٹی صفر تھی کچھ بھی نہیں تھا اب میں نے کسی کے بارہ سو روپیہ دینے ہیں میری لیابیلٹی پہلے کی نصفت سے بڑھ گئی ہے تو میری لیابیلٹی بڑھ گئی اور جب لیابیلٹی بڑھتی ہے وہ کریٹ ہوتی ہے تو آپ اینٹری کریں گے ایکیوپمنٹ اکاؤنٹ ڈیابیٹ اور نوٹ پی ایبل اکاؤنٹ کریٹ اگر یہ آگے بیٹا بریکٹ والی بات نہ ہوتی پھر ہم اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹ پی ایبل اکاؤنٹ کریٹ اب نوٹ پی ایبل اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا اس کے پاس نمبر فیفت ہے جی ایکسپریشن اوپنڈ فار دی بیزنیس کیش ریسیوڈ فرام دی سرویسیز پروائیڈڈ این دا فرسٹ ویک اینڈا ہاف بیزنیس اینڈی اب دیکھیں یہ اینٹری وہی اگر میں تو تھوڑا سا اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو بلکل وہاں پہ ڈیم سوچن پروبلم میں اینٹری تھی اس کو اس نے پہلے ہم نے اسے ایکیویشن بنائی تھی اب اس سے جنرل لیجر بن رہا ہے اور ڈیم سٹیٹمنٹ بنے گی جب دیکھیں کیش ریسیوڈ جب بھی کیش ریسیوڈ ہوتا ہے کیش اس کا مطلب کیش بڑھ گیا تو کیش اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کر دے اور کس کی وجہ سے بڑھ بڑھا اس نے سرویسیز پروائیڈ کی سرویسیز پروائیڈ ریوینیو ہوتا ہے تو میری ریوینیو بھی بڑھ گئی تو جب ریوینیو بڑھتی ہے تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں اب اینٹری ہم کریں گے کیش اکاؤنٹ ڈیابیٹ اور سرویسیز ریوینیو اکاؤنٹ کریڈٹ ایٹ ٹو فائیو سے اس کے بعد اور اگست فیفتین اینٹ پروائیڈ ہنڈرڈ آف ہیر کٹنگ سرویسیز آن اکاؤنٹ اب اس نے سرویسیز ادھار دے دی ٹھیک ہے اب ادھار دے دی اس کو کیش نہیں ملا اس نے کہا جس بندے کا کام کیا اس نے کہا میں تو یہ بات میں دوں گا اب یہاں پہ آگے نوٹ کا لفظ نہیں آیا نا اس نے ریٹن پرومیس کا لفظ استعمال کیا ہے تو جب ریٹن کی بات نہیں ہوگی تو وہ اکاؤنٹ بنے گا اگر لینا ہے تو اکاؤنٹ رسیوے بل اگر دینا ہے تو اکاؤنٹ پی بل تو یہ میں نے کسی کا کام کیا ہے اور پیسے مجھے باد میں ملنے ہے میں انٹری کروں گا اکاؤنٹ رسیوے بل اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور سرویسیز ریوینیو اکاؤنٹ کریڈٹ میں نے کام کر دیا ہے میری آمدن آ گئی اگر آپ اسی کوئیسٹن کو اگر جس نے تھوڑا سال مزید سمجھنا ہو گیٹا گر ایکویشن میں جائیں گے جو ہم نے نے یہ کوئیسٹن آپ کو کروایا تھا وہاں دیکھیں گے ہم نے جمع کیا تھا ریوینیو اکاؤنٹ میں اور ہم نے جمع کیا تھا اکاؤنٹ رسیوے بل اکاؤنٹ میں ہنٹر روپیز ذرا دیکھ بھی لیجیے گا کیونکہ دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں کون کو اسی چیز بڑھی ہے ایک میرا ایسٹ بڑھا ہے اکاؤنٹ رسیوے بل ایسٹ ہوتا ہے جب میرا ایسٹ بڑھتا ہے تو اس ایسٹ کو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کون سے ایسٹ بڑھا ہے اکاؤنٹ رسیوے بل اب یہ کیسے یہ بڑھا ہے میں نے کسی سے کچھ پیسے نہیں لینے تھے اب میں نے کسی سے پیسے لینے ہے تو میرا یہ کھاتا اس کو اردو میں ویسے کہتے ہیں کھاتا واجب الوصول ایسا کھاتا جو میں نے وصول کرنا ہے اور اکاؤنٹ پیپل کو کہتے ہیں کھاتا واجب الادا ایسا کھاتا جو میں نے ادا کرنا ہے اب تک میں نے کسی کا کام ادھار نہیں کیا ہوا تھا میرا اکاؤنٹ رسیوے بل زیرو تھا اب میں نے کسی بندے سے بڑھ گیا تو جب ایک ماک کرنا نے کسی کا کام ک huh تیج ہے اہمدن جو ہے سروسیز ڈیونیو بھی بڑھ گئے اس کو کریڈٹ کر دیں تو انٹری بنی اکاؤنٹ رسیوی بل اکاؤنٹ ڈیونیو اکاؤنٹ ڈیونیو اکاؤنٹ ڈیونیو اکاؤنٹ کریڈٹ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پھر سترہ کو سترہ کو سترہ کو ایٹ رسیو ہنڈرڈ چیک فار سروسیز پروائیڈڈ رینڈڈ آن اکاؤنٹ جو میں نے کسی کا کام ادھار کیا تھا پندرہ تاریخ کو اس بندے نے مجھے سترہ کو پیسے دے دیئے اب کیا میرے پاس بڑا کیش کیا ہوتا ہے ایسٹ تو کیش اکاؤنٹ ڈیوٹ اچھا کس کے بدلے میں دیئے اکاؤنٹ رسیوی بل کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ سیبل کی وجہ سے اکاؤنٹ سیبل کیا ہوتا ہے ایسٹ میں نے کسی سے پیسے لینے تھے اب اس نے مجھے دے دیئے ہے تو اس میں کمی ہو گئی ہے تو اس وقت سے اکاؤنٹ رسیوی بل اکاؤنٹ جو ہے کریڈٹ کر دیں گے اس کے بعد بیٹا آن اکاؤنٹ سیونٹین اٹ پیڈ ون ٹو فائیو آن اسسٹنٹ فار دو ورکنگ ڈیورنگ دا گرینڈ اوپننگ میں نے جس نے اوپننگ کی تھی میں نے ایک بندے کو رکھا تھا کام کرنے کے لیے رش زیادہ تھا تو اس کو میں نے پیسے دیئے اس کو ہم جو ہے جب آپ کسی کو کیش ادا کرتے ہیں یہ کام کے صورت کے اندر یا تو اس کو سیلری کہا جاتا ہے یا تو اس کو ویجز یا اس نے کچھ بھی نہیں کہا صحیح کہ آپ اس کو ویجز کیوں کو جو دیاری ہوتی ہے اس کو ویجز کہتے ہیں جو پر منت ہوتا اس کو سیلری کہتے ہیں تو یہ ویجز اکاؤنٹ جو ہے ڈیبٹ یا ویجز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ جو ہے کتنے سے بیٹا ون ٹو فائیو سے اب اس کے بعد نمبر نیکسٹ ہے جی کیش رسیڈ فرام سروسیز پروائیڈڈ دیورن ساکھ سیکنڈ ہاف جو میں نے دوسرے ہفتے کا کام کیا اس مجھے پیسے ملے کتنا جی نو سو تیس روپے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ سروسیز ریبلی اکاؤنٹ کریڈٹ اچھا جی اس کے بعد بیٹا جو ہے اون اگس اس پیڈ فور ہنڈرڈ اسٹالمنٹ ٹوارڈ پرنسپل آن دا نوڈ پییبل میں نے پیسے ادا کر دی ہے کس کے بدلے میں نوڈ پییبل کے بدلے میں اچھا جی پیسے کیا ہوتے ہیں ایسٹ میرے ایسٹ میں کمی ہو گئی اب اس کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہے اچھا نوڈ پیبل کیا ہوتا ہے لیابیلٹی میں نے جب کسی کے کچھ پیسے دینے تھے بارہ سو اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں سے چار سو دے دی ہے تو میری لیابیلٹی میں کمی ہو گئی اب یہ انٹری کریں گے نوڈ پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ فور ہنڈرڈ پیس سے آگے ہے جی آن اگس تھرڈی فرز ورکمن میر بیٹا 900 کیش ویٹرول فور دا پرسنل یوز اس نے کیش نکلوا لیا ذاتی استعمال کے لیے اس کو ہم ڈرائنگ کہتے ہیں جب بھی ڈرائنگ بڑھتی ہے تو اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈرائنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیا چیز لیا بزنس میں سے کیش کیش کریڈٹ تو یہ بیٹا جو ہے ڈرائنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ 900 اور کیش اکاؤنٹ جو ہے کریڈٹ 900 جے ہے بیٹا آپ کی جنرل انٹریز ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے جب اس کا لیجر یہاں پہ لیجر ہے میں ٹی اکاؤنٹ کرواؤں گا آپ کو کل اسی کوشش کروں گا یا کسی اور کوششن کا آپ کو میں انشاءاللہ یہ کروا دوں گا لیکن آپ کے لیے جو ہے جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے پہلے یہ کوششن بھی کرواؤں گا کوشش کروں گا کل آپ کو تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ کروں یا تھوڑا سا سپیڈی کام کرنا پڑے گا آپ کا ہوم ورک ہے کیو ایس ٹو ڈیش ون ٹو تھری فور فائیو سکس سکس تک ہے جی سیون چھوڑ دیں اور اے آپ نے اپنی کیو ایس کل مکمل کرنی ہے یہ میں کل انشاءاللہ آپ کو تمام کی تمام کیو ایس بھی کرواؤں گا دوبارہ سننے پیج نمبر سیونٹی فور کے اوپر ہے اور سیونٹی فائیو پہ مجھے抽 لائی کرنی ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے جی بیٹا ہومر کی سمجھ آ گئی ہے اچھا جی اب ذرا دوبارہ ڈیم سیشن پرابلم پہ آ جائیں یہاں پہ دیکھیں آپ نے جو انٹریز کی ہوئی ہے ان کو اس نے یہ ذرا جنرل مشکل بنا ہوا ہے بیٹا چلے جی یہ میں آپ کو پھر وہ کیو ایس وغیرہ کروا دیتا ہوں تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے بیس منٹ کا ٹھیک ہے ذرا کیو ایس جو میں نے آپ کو بول لیا ہے وہ پیج نکال لیں پھر میں یہ جب یہ کوئیسن پورا کر رہا ہوں گا تو اس میں آگے وہ کوئیسن آگے ہو جائیں گے جی نکالی ہے جی پیج نمبر سیمنٹی فور جی میں آپ کو پہلے کروانے لگا ہوں اپنا ریجسٹر اور پینسل نکال لیں تاکہ ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں میرے بھائی کوئی رپلائی تو کرو ساتھ 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 ملوز مجھے تھوڑا سا نا آج ریپلائی کی ضرورت ہوگی کیا یہ ہو گیا تاکہ میں آگے اگر کسی کو نہ سمجھ لگے تو وہ بیٹا پوچھ سکتا ہے مرکہ سار یہ ایک بچے نے نا یہاں پہ ہے بیٹا وہ دکھا ایسے تو نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا پھر مرکہ سار مرکہ سار مرکہ سار مرکہ سار مرکہ سار مرکہ سار